بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے ایسے بھائی ہیں بہنیں ہیں جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے ان کی بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے بندش بھی ہو سکتی ہے کسی کو آپ پسند نہیں آتے کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا اسی طرح رشتے نہ ہونے کی بے انتہا وجوہات ہیں اس کے بے انتہا مسائل ہیں اور یہ مسئلہ ہمارے اردگرد وبا کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انہیں کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور وہ اپنے بچے یا بچی کا رشتہ جلد از جلد کر دیں اور اپنی زندگی میں ہی ان کا فرض ادا کر دیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کا کسی بھائی کا یا کسی بہن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تو آج میں آپ کو رشتے کے لیے یارہ دن کا سور اخلاص کا بہت ہی مبارک وظیفہ بتاؤں گا یہ وظیفہ اتنا مجرب اور آزمودہ ہے کہ الحمدللہ جسے بھی یہ وظیفہ بتایا ہے اسے فائدہ ضرور ہوا ہے یارہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا اگر بندی شہر رقاوٹ ہے سخت سے سخت رقاوٹ بھی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ خود کرے اگر کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں کر سکتے تو اس کی امی یا ابو یہ عمل کر سکتے ہیں اگر اس کا اچھا ریزلٹ لینا ہے تو کوشش یہی کریں کہ جو رشتہ کرنا چاہتا ہے اپنا وہی اس عمل کو کرے میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں عمل بہت ہی آسان ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ پی لینا ہے انشاءاللہ میں آپ کو جلد از جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ عمل عورتیں اپنے خاص عیام میں نہیں کر سکتی اور اس عمل کو یارہ دن لگاتار کرنا ہے کسی بھی دن ناغہ نہیں کرنا اگر ایک بھی دن ناغہ ہو گیا ایک بھی دن عمل چھوٹ گیا تو عمل ٹوٹ جائے گا دوبارہ سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا اور آپ نے اس عمل کو صبح فجر سے لے کر شام مغرب کی نماز کے درمیانی وقت میں کرنا ہے یعنی فجر کی آزان ہو گئی تب سے لے کر مغرب کی آزان سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کر لینا ہے ضروری نہیں ہے ایک دن بارہ بجے کیا اور اگلے دن بھی آپ نے بارہ بجے کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے صبح فجر سے مغرب کے درمیانی وقت میں کسی بھی وقت آپ ہر روز کر سکتے ہیں آج بارہ بجے کیا ہے اگلے دن یارہ بجے بھی کر سکتے ہیں دو بجے بھی کر سکتے ہیں جب مرضی کر لیں اچھا اب کیسے کرنا ہے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور جائے نماز بچھا لینا ہے جب آپ نے جائے نماز بچھا لیا وضو کر لیا تب آپ نے ایک پلیٹ میں یا کسی بھی برطن میں تھوڑی سی چینی لے لینی ہے آپ نے اس برطن میں چینی لے کر عمل کے لیے بیٹھ جانا ہے آپ نے سو دانے والی تسبیح اپنے دائیں ہاتھ میں پکر لینی ہے آپ نے یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کے آپ نے ایک سو یارہ مرتبہ سورے اخلاص پڑھنی ہے کل ہو اللہ احد اللہ سمدھ پوری سورت آپ نے بما بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ ملا کر ایک سو یارہ مرتبہ سورے اخلاص پڑھ کے پھر آخر پہ یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور جو آپ نے چینی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس پر آپ نے دم کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اللہ پاک سے اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ سنت محمدی کے مطابق میں بھی اپنا نکاح کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں میرے رشتے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے کوئی بندش ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو اپنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میری اس بندش کو اس رکاوٹ کو اس پریشانی کو ختم کر دیں اور ان یارہ دن کے اندر اندر میرا رشتہ تیہ پا جائے میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے دعا بھی اسی طریقے سے ہی کرنی ہے پہلے دن کا عمل آپ کا ختم ہو گیا اب جب آپ نے دوسرے دن عمل کرنا ہے تو اسی چینی کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے پہلے دن جو چینی آپ نے اپنے پاس رکھی ہے یارہ دن اسی چینی کو اپنے پاس رکھنا ہے اس پر دم کرنا ہے اور اسی طرح دعا کرنی ہے جب یارہ دن آ جائے تب بھی آپ نے اس عمل کو کر کے اس چینی پر دم کر کے اپنے گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا لینی ہے حلوہ بنا سکتے ہیں کھیر بنا سکتے ہیں میٹھے چاول بنا سکتے ہیں کوئی بھی میٹھی چیز بنا لینی ہے اس کو آپ نے خود بھی کھا لینا ہے اور باہر بچوں میں بھی تقسیم کر دینی ہے بانٹ دینی ہے یقین کریں اگر آپ اللہ پر سچا یقین رکھ کے اس عمل کو کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ سو فیصد آپ کا رشتہ یارہ دن کے اندر اندر ہو جائے گا اور نہ صرف یارہ دن کے اندر آپ کا رشتہ ہوگا بلکہ بہت جلد آپ کی شادی بھی ہو جائے گی اور اللہ پاک شادی میں آسانیاں بھی پیدا کریں گے اور شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا محبت اور شفقت سے رہیں گے اور اللہ پاک نیک اولاد بھی عطا فرمائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس عمل کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سنیں اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ میرے بھائیوں اور میری بہنوں مجھے کمنٹ سیشن میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو ضرور جواب دوں گا تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ہمارے اردگر جو بہنیں جو بائی جو بیٹیاں شادی کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ باق ان کو اس عمل کے صدقے سے اچھے اور نیک رشتے اطا فرما دے اور وہ اپنے گھروں میں بس جائیں ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کے بچے یا بچی کی شادی ان کی زندگی میں ہی ہو جائے وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لیں تو میرے پیارے عزیز دوستو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ